بابر آدم اور شداب خان کا اب مقابلہ دیکھنے میں آئے گا اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی جو کہ آمنے سامنے ہونے والے سیکنڈ الیمنیٹر کے اندر اور دیکھنا انٹرسٹنگ رہے گا کہ یہاں پہ اسلام آباد یونائٹیڈ فائنل میں جاتی ہے یا پشاور ظلمی جاتی ہے اور بابر آدم کس طرح کا پرفارم کر پاتے ہیں بابر آدم کو صرف چوالیس رن یا پینتالیس رن ہی چاہیے فخر دمان کا ریکارڈ بریک کرنے کے لیے اور اس ٹیم تو بابر آ شاندار پرفارمس دیتے ہوئے آرہے ہیں سب سے زیادہ 50 سب سے زیادہ چوکے سب سے زیادہ رن سب سے زیادہ پلیئر آف دی میچ تو بہترین کسیم کی فارم میں نظر آرہے ہیں پر یہاں پہ شداب خان کی ٹیم کی اگر بات کر لی جائے تو وہ بہت زیادہ فارم میں ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بلکل ری بلٹ ہوئی بھی نظر آرہی ہے اسپیشلی امارد وسیم اپنے ٹچ میں واپس آ چکے ہیں جو کہ میچ ویننگ باولنگ کروا رہے ہیں لاسٹ میچ کے حاصل کی تھی چار آور کے اندر بارہ رن دیئے تھے نسیم شاہ بہت اچھے ٹچ میں نظر آرہے ہیں شداب خان خود بہت اچھے ٹچ کے اندر ہیں تو دیکھنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ اس میچ کو نکال پائے گی اور یہاں پہ اگر بات کرنے پشاور ظلمی کی تو پشاور ظلمی کے تھوڑے سے پرابلم چلنے ہیں بیٹنگ کے اندر اگر بابا رازم اور سائم ایوب پرفارم نہیں کرتے بیٹنگ میں تو ان کا جو میڈل آر� کوئی بھی بیٹنگ اتنا اچھا پرفارم کرتا ہوا اس پی اے سیل کے اندر نظر نہیں آیا جہاں پہ بابا رازم سائم نے سکور کر دیا وہاں پشاور ظلمی جیت گئی بٹ اس کے علاوہ اور اگر بات کر لیں بولنگ کی تو پشاور ظلمی کو بولنگ کے اندر بھی پرابلم آرہے ہیں اب دیکھنا انٹرسٹنگ رہ گا کہ بابا رازم کس طرح کی سٹریٹیجی لگاتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف اور کس طرح کی سٹریٹیجی شہداب خان لگاتے ہیں اور کیا ریزلٹ آتا ہے آپ لوگوں کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی پشاور جیتے گی یا اسلام آباد جیتے گی نیچے کمنٹ کر کے بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا رازم ہائی ایسرن کا ریکارڈ توڑ پائے گا فخر زمان کا مجھے یہ بھی کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلا آئکن کو پیس کر دیں مل سکتے گی کسی ویڈیو میں تب تک لیں بابا